مزائل حملوں کے دعوے کے بیچ انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل نے دوستہاس کیا اور ایران کے ہیتوں کو نقصان پہنچانے کا کام کیا تو ہم ترند ایکشن لیں گے ایرانی ویدیش منتری نے یہ بھی کہا کہ تیران انیس اپریل کو اسفہان پر حملوں کی جانچ کر رہا ہے اب تک اسے لے کر اسرائیل سے کوئی سمبند ثابت نہیں ہوا ہے ایران کے کسی بھی ادھکاری نے اسے سویکار نہیں کیا ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے ایران کے سرکاری ٹیلی ویجن کے مطابق کئی پرانتوں میں آسمان میں ڈرون نظر آنے کی ریپورٹ کو لے کر وائیو رکشہ پرنالی نے گولہ باری کی ایران کے سینے کمانڈر جنرل عبدالرحیم مساوی نے کہا کہ سینکوں نے آسمان میں دکھے کئی ڈرونوں کو نشانہ بنایا مساوی نے کہا کہ اسفہان کے آسمان میں صبح ہوا ویس فورڈ سندگت وستو پر ہوای رکشہ پرنالی کے حملوں سے ہوا تھا جس میں کوئی نقصان نہیں ہوا ہے ایرانی ویدیش منتری نے یہ صاف طور پر کہا کہ ہماری اگلی پرتکریہ تتکال اور ادھکتہ مستر پر ہوگی اس بیچ امریکہ نے اسرائیل کی اور سے ایران پر کیے گئے کاؤنٹر اٹیک پر چھپی ساتھ دی ہے وائٹ ہاؤس کی پروکتہ کیرین جین پیرے نے 19 سپریل کو ایک پریس کانفرنس میں کہا مجھے پتا ہے کہ میڈیلیز کی ریپورٹ میں سب کی بہت روچی ہے لیکن ہمیں کوئی ٹپڑی نہیں کرنی ہے بائیڈن پرشاسن شروع سے ہی سپش رہا ہے کہ وہ اس سنگھرش کو بڑھنے نہیں دیکھنا چاہتے ہم شیطر میں تناؤ کو کم کرنے کے لیے اپنی سیوگیوں کے ساتھ پرامرش کرنا جاری رکھیں گے بتا دیں کہ اس سے پہلے امریکہ نے اسرائیل کو ایران پر حملہ نہیں کرنے کی سلحہ دی تھی امریکی راشپتی جو بائیڈن نے بینجمن نتنیاہو کو صاف کہا تھا کہ اگر اسرائیل کی اور سے ایران پر جوابی حملہ ہوتا ہے تو امریکہ اس میں تیل عویو کی مدد نہیں کرے گا لیکن اب اسرائیل کے کاؤنٹر اٹیک پر امریکہ کی چھپی کو لے کر تو سوال اٹھی رہے ہیں دوسری طرف سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا اسرائیل امریکہ کو ہی نظر انداز کر کے اپنی منمانی کر رہا ہے ٹائمز نور نور بھارت دیجیٹل کی ریپورٹ